بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ بنانے جا رہے ہیں جی دائی بھلے دائی بھلے بنانے کے لیے ہمیں جن اشیاء کی ضرورت دال ماش اور مون میں نے آدھا ادھا کم لی ہے اور اس دن میں نے صبح بگو دیا تھا اور آپ تمام رات کو بگو کے رکھ سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپول میں نے بیسن فل برکر لی ہے ایک ٹی سپول میں نے لی ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا لی ہے اور نمک لی ہے اس میں جائے گا آف ٹی سپول میں نے لی ہے لال میرچ ایک ٹی سپول دنیا پوڈر اور ایک ٹی سپول میں جائے گا زیرہ پوڈر اور پانی اس میں ضرور ہے سب سے پہلے ہم یہ اس میں منتقل کریں گے دال تاکہ باسانی سے ہم اسے بیس لے ہند بلینڈر سے پہلے ہم تھوڑا سپانی ڈالیں گے چک کریں گے کہ اس میں اپس جائے گی یہ تھوڑی سی اڑ رہی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے خوب اچھی طرح سے یہ پانی کو چکی ہے اور اب اس میں یہ تھوڑی سخت ہے ہم تھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے ہم تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے اور یہ جو تمام مثالیں یہ بھی ساتھ شامل کریں گے اس کو دوبارہ ہم چلائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیٹر اب اس کا تیار ہو چک ہے یہ میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایسا ہونا چاہیے آپ اسے ہم تھوڑی دیر اس طرح گھومائیں گے ایک سائٹ پہ گھومانا ہے آپ نے تھوڑی دیر گھومانے کے بعد اچھی طرح سمنوت ہو جائیے دیکھیں تو اسے ہم دو گھنٹے کا ریسٹ دیں گے دو گھنٹے کے بعد ہم اس کے بلے بلیں بیٹر کو ہم نے سائٹ پہ کارتی ہے اور ہم نے چاٹ بنانے کے لیے یہ نشا کی ضرورت ہے ایک کلو میں نے دے گیا ہاتھا کلو بلد میں استعمال ہوگا اور ہاتھا کلو چاٹ میں استعمال ہوگا اور گھوڑ کی امیلی کی کھٹی بیٹھی چٹنی جو ہے اس کی رسٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور چنے ابلی ویلی ہیں میں نے پانی سو گرام کی بوتل لیے اس کا پانی نکال کے ان کو باش کر لیے حالو جائیں گے دو سے تین حضر اور نمک آفٹی اسپون اور ایک ٹیبل اسپون فل بھار کر اوم میٹ چاٹ مسال آئی اس کی رسپی میں یوگرٹ فرو چاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور پھر بھی میں آپ کو ریپیٹ کر دوں گی اور ایک اس میں جائے گا ٹماٹر اور ایک پیاز کا چوتھائی ایسا لیا یہ اور دو عدد سبز میرچیں اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ یہ اس میں سے ہٹا بھی سکتے سب سے پہلے امچنے ڈالوں آلو کو کٹ کے ڈال دیں گے اگر کم آلو استعمال کرنا چاہے تو آپ یہ اس میں صرف دو آلو استعمال کر دیں گے اور دیکھ رہے میں نے صرف دو آلو استعمال کی ہیں ایک آلو میں نے چھوڑ دی ہے اس میں سبز میرچ کار رہے ہیں بری بری اب اس میں ہم پیاز باریک باریک کاٹیں گے اور پتلا پتلا کاٹنا ہے بہت موٹا نہیں کاٹنا جو بزار میں ملتی ہے چاٹ اس میں ایسی ڈلا ہو ہوتا ہے باریک باریک اور لمبا لمبا جو ہمارے شہر میں ملتی وہ بہت مشہور چاٹ ہے اور میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں ٹماٹو کو باریک باریک کاٹ لیں گے ہم اب اس میں نمت فیلم میں ایک ٹیبلی سپون استعمال کر لیں اور باہر میں آپ اپنے ٹیشتے مطابق اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اسے مکس کر کے فریز میں رہ دیں گے آئل گرم ہو چکے ہیں اب آپ بلے ڈال کے اس میں فرائی کریں گے اور اس کے لئے میں نے سپون استعمال کی ہے وہ آسکریم والا ہے آپ کو بڑے بڑے بلے ملیں گے اگر آپ چھوٹے بلے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے نارمل سپون استعمال کرنا ہے بلے تمام براون ہو چکے ہیں اچھی طرح سے ہم اب اس کو نکال دیں گے اگر آپ چھوٹے سائز یہ بنانا چاہے تو آپ چھوٹے سپون استعمال کریں بلے تھنڈے ہونے کے بعد آپ اسے پھر پانی میں ڈب کریں گے اب پانی میں ہم ایک ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے مکس کریں گے اور تمام بھلوں کو اس میں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بھگو دیں گے یہ دیکھیں بیس منٹ گزر چکے ہیں اور بلے ہمارے پھول کا ڈبل ہو چکے ہیں اب اس کو ہم پانی سے نکال لیں گے یہ آپ کو بزار میں ملتے ہیں ایک بلہ ڈال کے آپ کو یہ دو بلے ڈال کے یہ آپ کو پلیٹ بنا دیا جاتی ہے یہ ہم نے نچوڑ کے ان کا پانی نکال دیں گے یہ دیکھیں تب سے پہلے ہم بلے کی پلیٹ بنائیں گے دائی بلے کی اس کے پر ہم دائی ڈالیں گے اگر دائی پتلا کرنا چاہے آپ تو آپ نے اس میں دودھ ملا کے اس کو پتلا کر لینا یا پانی ملا کے جو آپ مناسب سے ہوئے چٹنی ڈالیں گے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور اوپر آپ تسویزائی کا چاہت مسالہ چڑھیں گے یہ ہمارے دائی بلے تیار اب ہم دائی بلے چاہت ہوئے میکس چاہت کی پیٹ دیا کریں گے اب ہم چاہت اس باوی میں منتقری کریں گے یہ جتنی ضرور ہوتا ہے یہ مناسب سمجھیں یہ پوری میکس کریں اگر میکس کریں تھوڑی سیس میں ہم چٹنی میکس کریں گے پہلے باقی ہمارے میرے بیٹی کو بڑی بیٹی کو بہت شدید دو کام لگ گا ہوئے اور روزہ بھی ہے اس کی پر ہمیں بلے رکھیں گے جو آپ جتنے ہونا سب سمجھیں پھر ہمیں پوریے رکھیں چاٹ تری دائی کو میں نے تھوڑا زیادہ پتلا کیا دائی دائی بلے اور بلو والی چاٹ تیار رمضان کی ببرکت مہینے کی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے یہ بار ہے نیست دائی نیست دد ٹھیک موسیقی